یہ شہرہ دستور ہے جہاں پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے جہاں پر یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف سے اگرچہ کہ یہ احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے جو سٹیج لگایا گیا ہے وہ بالکل ججیز گیٹ کے سامنے ہے جہاں سے ججیز سپریم کورٹ میں آتے اور جاتے ہیں اور اس شہرہ پر سپریم کورٹ کے علاوہ وزیراعظم سیکریٹریٹ پارلیمنٹ ہاؤس الیکشن کمیشن اور دفتر خارج سمیت دیگر اہم ادارے جو ہیں ان کے دفاتر بھی یہاں پر قائم ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کا موجودہ چیف جسٹس اور چند ججی جو ہیں ان کے انصاف کا دوہرہ میار ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کو جو کچھ روز میں ریلیف دیا گیا ہے اس کی مثال عدالتی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی اور آج یہ جو احتجاجی مظہرہ ادھر جاری ہے ان میں ان کا یہ کہنا ہے اور اس وقت ہوا ہے جبکہ سپریم کورٹ میں جو آرڈر کیا ہوا تھا کہ چودہ مئی کو پنجاب میں انتخابات کروائے جائیں اس کے خلاف نظر سانی کی اپیل کی سامات تھی اور جس میں چیف جسٹس نے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پر کافی تشمیش کا اظہار کیا ہے عدالت نے بھی کافی ایک کنسرن شو کیے ہیں کہ جو ملکی حالات ہیں وہ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اداروں کو بھی خطرات جو ہیں وہ لاحق ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ بھی ریمارکس دیئے کہ جو مظاہرین باہر ہیں ان کو گورنمنٹ کے طرف سے فزیلیٹیٹ کیا گیا ہے دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے شیئرمن عمران خان کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں پاکستان کے چیف جسٹس اور عدالتوں کو دباؤ ملانے کے لیے یہ احتجاج کر رہی ہیں یہاں پر جو موجود مظاہرین ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے اور یہ آپ ایک پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ جو اس کا انصاف کا یہ دورہ میار ہے کسی صورت ہمیں نامنظور اور اس طرح کا انصاف کبھی بھی نہیں ہمیں ایکسپٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ انصاف کا جو تقاضہ ہے وہ انصاف بھی مبنی ہونا چاہیے اور ایکول ہونا چاہیے تو ہمارا یہ تقاضہ ہے اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جسٹس عطا بندیال صاحب سے کہ آپ سب کو ایک نظر سے دیکھیں کسی کو اتنا سپیشل مرمت بنائے گی کوئی آئے آپ اس کو ویلکم کریں اور اس کو کہیں کہ ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور آپ کو دیکھ کے بڑا اچھا لگ جب عدالت نے ایک ریمارکس پاس کیے ایک ریمانڈ کے اندر ایک جو فیزیکل ریمانڈ پر ایک ملزم ہے اس کو سپریم کورٹ بلا کر اس کا استقبال کرنا اس پہ یہ بات کہنا کہ مجھے آپ کو یہاں دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے جب عدل کا میار اس حد تک گر جائے گا تو پھر لوگ اس پہ بات بھی کریں گے اس پر انگلیاں بھی اٹھائیں گے عدلیہ کو یا ہم پاک فوج کا ہمیشہ سے ہم نے اعترام پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے اعترام کیا مگر یہ کہ جب کچھ ڈسینز غلط دیے جاتے ہیں اور پھر ان ڈسینز ہم ان کو کنڈنٹ کرتے ہیں اور آپ ان دی ادر سار یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا عدلیہ کے خلاف بھی ایک احتجاج ہے ہم تو اس کے خلاف نکلے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے طاقت کے ذریعے فیصلے نہیں ہوتے بات چیت کے ذریعے فیصلے ہوتے عدالتیں شوائد کے مطابق فیصلے دیتی ہیں جج نہیں بولتے جج کا فیصلہ بولتا ہے جج کا کلم بولتا ہے اسلام آباد میں دفعہ ایک سو چوارس نافذ ہے اور ذلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس مظاہرے کے لیے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اجازت نہیں ملی اس کا مطلب یہ ہے کہ مظاہرین نے اس قانون کی خلاف ورزی کی ہے اس کا مطلب ہے موسیقی